پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زلیل کا تھا اور ان کے بارے میں گھٹیا الفہ استعمال کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو ہے وہ سب سے گھٹیا اور زلیل قرار دیا تو اس میں زلیل آزم کا ذکر تھا اور اس کے بعد یہ جو سورت سورت تغابن اس میں یوم آزم کا ذکر ہے کیا مطلب کہ زلیل آزم نے جو زلت کا راستہ اختیار کیا اس کی حقیقی سزا اس یوم آزم میں ملے گی اور یوم آزم سے مراد قیامت کا دین ہے اور وہ ہے یوم التغابن جس کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا یوم التغابن تغابن کہتے ہیں نقصان اور خسارے کو تو یوم التغابن کا مطلب یہ ہے کہ خسارے اور نقصان والا دین خسارے نقصان کا دین کفار کے لیے اس معنی میں ہے کہ وہ کفر ہے وہاں ایمان نہیں ہے وہاں خساری خسارہ جہنم کے ہمیشہ کیا آگئے منافقین جی ہے وہ وزارے اندر سے قلب کے اعتبار سے کافر ہیں وہ بھی نیچے طبقوں کے اندر جہنم ہے خساری خسارہ تو اہل ایمان کے لیے خسارہ کیسے اہل ایمان کے لیے یوں خسارہ ہوگا کہ اہل ایمان وہاں جا کر حسرت اور افسوس کریں گے کاش ہم نے جتنی عبادت کی تھی اللہ کی اس سے زیادہ کرتے وہاں ان کو یہ حسرت ہوگی اور وہ اس پر کے دنیا میں ہم نے وقت ضائع کیا ہم نے زیادہ عبادت نہیں کی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و یاد بھی مشکول نہیں رہے اوقات ضائع کیے وہ خسارہ اور نقصان ان کو یاد آئے گا اس نسبت سے کہا کہ ان کے لیے بھی یہ یوم التغابون ہے یعنی خسارہ کا دین ہے کہ ان کو حسرت اور افسوس ہوگا کاش ہم اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ چیز اس سے یہ یوم التغابون اس سے یہ یوم عاظم ہے جو سب سے بڑا دین ہے سب سے بڑی ذات کی سب سے بڑی عدالت لگے گی کہ وہاں پر منافقین کے نفاق کا اور اہل ایمان کی ایمان کا جو ہے وہاں فیصلہ ہوگا اور کفر اور کافر کے فیصلے کیا جائیں گے یہ وہ جہاں تک رابط کا تعلق ہے پہلی جو صورت منافقون جو ہے اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے منافقین نے نفاق اس لیے خیار کیا دنیا کے مال و ذر کے لیے کہ ظاہری نظر میں ایمان ظاہر کر رہے ہیں اندر سے کفر ہے ایمان اس لیے ظاہر کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے مال سے میٹھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں رہ کے مال غنیمت حاصل کریں تو دنیا کے مال و ذر کے لیے انہوں نے اندر کفر پالا ہوا ہے ظاہر ایمان کر رہے ہیں بلکل اسی طریقے طورت تغابون میں بھی اس بات کا اشارہ کیا اہل ایمان کو کہا ہے کہ ایمان ہو لو کہ تم بھی دنیا کے مال و ذر کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ آخر سے غافل نہیں ہو جانا جیسے منافقین اعتقادی اعتبار سے غافل ہوئے اور عقیدتاں کفر پر چلے گئے تم کے جو ہے عملی طور پر احسانی کرنا کیونکہ تمہاری بیوی تمہارے بچے یہ بھی تمہاری دشمن ہیں کس معنی بھی دشمن ہیں کہ بساوقات بیوی بچوں کی خوشنودی کے لیے کفر کا راستہ اور گمرہی کا راستہ اختیار کرتا ہے ان کو راضی کرنے کے حلال حرام سے لا کے ان کو دیتا ہے حلال حرام سے کھلاتا تاکہ بیوی بچوں کو خوش رہیں تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا کہ دنیا کے مال و ذر بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے تم جو ان کو دو اور آخرت میں یوم تغابون جو سب سے بڑا خسارے کے دن ہے خسارے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے اس لئے اس سے ڈرو اور انما اموالکم اولادکم فتنہ کا کہ تمہاری اولاد تمہارے مال فتنہ ہیں یعنی آزمائش ہیں اس سے بہت سمل کے چلنا کہ جو شریعت و سنت کے قائد مقرر ہیں اس کے مطابق تم مال کو خرچ کرو تو اب صرف منافقون کے اندر دو گروہ زکر تھے گویا کہ کفار اور مشرقی کفار اور مومنی یعنی منافقین اور مومنی کیونکہ وہ کفاری ہیں در پردہ منافق اور اس کے اندر دو ایسے گروہ کا زکر ہے ایک وہاں جو شکر گزار ہیں اور دوسرے جو ناشکر ہیں تو شکر گزار ناشکروں کا ذکر اس صورت کے اندر تغابن میں کیا اور پھر آگے تفصیل بتا دی کہ بے کس طریقے سے آخرت کے اندر یہ سارے فیصلے ہونے ہیں یہ صورت تغابن اور اس کے اندر بڑی برکات ہیں بڑی اس کے فوائد و فضائل تغابن کے یہ جو ہے بیسیکر یہ مدنی صورت ہے مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے تو جو صورتیں آیات ہجر مدینہ پہلے نازل ہوتی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں لہذا یہ مدنی صورت ہے لیکن اس کے مضمون کا جو رنگ ہے وہ مکی صورتوں والا ہے مکی صورتوں والا ہے جس کے اندر آخرت کا خوف درائی جاتا بتلایا جاتا ہے زیسی اومت تغابن و قیامت کا خوف دلائی گیا مال و ذر کے فتنے سے جو ہے وہ بچنے کی تاقید کی گئی اہل ایمان کو تو رنگ اس کے اوپر مکی کا ہے لیکن یہ کہ ہے یہ مدنی صورت اٹھارہ اس کی آیات ہیں کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے اور دو روکویں اور بڑی زبردست پور تاثیر یہ صورت ہے کہ اس کے اندر عجیب و غریب فوائد ہیں جہاں تک پہلے فائدہ کا تعلق ہے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر روزانہ تین مرتبہ یہ صورت تلاوت کی جاتی رہے گی وہاں مال اور خیر کی کمینی ہوگی مال و دورت برکت ہوگی اور خیر ہی خیر ہوگی اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں مال بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے بڑی اچھی تنخواہ ہے لیکن جب بہینے ختموں سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو برکت نہیں رہتی تو جو اس تین مرتبہ جس گھر میں تلاوت ہوگی انشاءاللہ وہ مال اور اندر زبردست خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ آپ گھر کے قیمتی سامان پر سونا چاندی نقدی زیور یا اور کوئی قیمتی سامان پر سات مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں کوئی چور اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا عجیب اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے کہ کوئی چور جو ہے اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا آپ کو سونا مال بلکل محفوظ رہے گا اور عام طور پر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے شادی بیاء ہے مہمان آئے میں ہے گیدرنگ ہے پتا چاہتا ہے کسی کی بندے غائب ہو گئے کسی کی چوڑی غائب ہو گئی اس وقت یہ پڑھ کے ساتھ مرتبہ گھر میں ہر چیز پر دم کر دیں انشاءاللہ کوئی مائی کا لحات نہیں لگائے گا اس میں تاثیر اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر شخص ہے جس کا سامنا کرنے پر آپ کو خطرہ ہے کہ اس کے شر سے نقصان پہنچے گا تو آپ یہ تین مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اس کے سامنے چلے جائیں انشاءاللہ وہ آپ کو الٹا بجائے اس کی کوئی نقصان پہنچائے گا آپ کو نفع دے گا ظالم کے ظلم کے ہاتھ بلکو بند جاتے ہیں زبردست میں یہ فائدہ ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اچانک موت سے انسان بج جاتا ہے روزانہ ایک مرتبہ کم سے کم یا تین مرتبہ تلاوت کرنے والے پر اچانک موت تاری نہیں ہوتی بعضہ حادثاتی موتیں آ جاتی ہیں اچانک مرض ایسی آئی دیکھتے دیکھتے بندہ چلا گیا نہیں اچانک موت نہیں آتی ظاہرہ آثار ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے وسیعت کرنے کی توفیق ہوتی ہے اس لئے بیماری کی موت کو پسند کیا گیا ہے کیونکہ بیماری میں انسان آخر کی طرح متوجہ ہونا شروع جاتا ہے اچانک جو موت سے انسان محفوظ رہتا ہے تو یہ اگر تین مرتبہ روز پڑھ کے اپنے سارے گھر کے اہل خانہ بچوں پیاروں کے لیے دم کر دے دعا کر لیا کرے اشارہ سب کو اللہ اچانک موت سے محفوظ رکھیں گے یہ اس کے اندر تحصیح اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی شخص اگر بیماری بہت زیادہ ہے مثلا کینسر کا مرض ہو گیا ہے یا ایسی کوئی لا علاج بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے تو اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم پڑھی جائے گی اکیلا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے اکیلا پڑھ کے اس مریض کے بعد تلاوت کیا اور اس کو اوپر دم کر دے یا اس مریض کے ایرد گرد بیٹھ جائیں سب چند لوگ اور میں برابر برابر حصہ تقسیم کر دیں ٹھیک ہے نا اب یہ چونکہ اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے صورت کو لہذا برابر برابر تقسیم ہو جائے گی ایک کو یہ ایک مرتبہ پڑھنا آئے گا ٹھیک اس طریقے سے وہ پڑھنے کے بعد وہ جو مریض کو اوپر دم کر دیں پانی دم کر کے دے دیں کہ یہ مریض کو پلاتے رہیں ایسی زبردستی اس کے اندر یہ فضیرت اور قوت رکھی ہے کہ مریض جیسے بھی لا علاج ہوگا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو یہ شفاہ تھا فرما دیتے ہیں ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو تین مرتبہ پڑھ کے اپنے مال و اسباب پہ دم کر لیں اپنے آپ پہ دم کر لیں انشاءاللہ سفر میں کوئی چور اچکہ ڈاکو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آپ بلکل محفوظ اپنے مقام پر پہنچیں گے اور محفوظ اپنے نفع کے ساتھ واپس گھر لوٹیں گے یہ سویت تغابن کا فائدہ اور باقی ویسے کہ جو شخص کسرہ سے پڑھنے کے اس کا عادی ہو اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی کسرہ سے مراد ہے کہ کم سے کم گیارہ مرتبہ روز پڑھے گیارہ مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دے مرحبہ اکتالیس نہیں پڑھ سکتا گیارہ مرتبہ روز پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے تو اللہ تبارک وطال اس کو اس مقام پر پہنچا دیں گے اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں اور اس شخص کو یہ تاقید ہے کہ بدعا نہ کرے کسی کے لئے اور بدعا کرنے میں یا جلدی نہ کرے ہاں کوئی موزی ہے جس کے بدعا کرنی ہے اچھی طرح سمجھ لے جانچ پھٹک لے کہ یہ واقعی مستقی بدعا ہے تو بدعا کرے گا بدعا اس کی رد نہیں ہوتی تو یہ اس کے اندر تاثیر یعنی ایسا شخص بدعا دینے میں احتیاط کرے ہاں دعائیں دے کیونکہ قبولیت جی ہے اس کے دعا کو فورا نصیب ہو جاتی ہے یہ فواہد جیسے تغابن کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو نافع حاصل ہوتا ہے سبحاناللہ حضرت یہ جو باتیں ہم نے سنی سورہ تغابن کے حساب سے تو تین مرتبہ مال و خیر میں برکت والی بات سات مرتبہ اگر چوریس کی حفاظت سے مطلب ہے کہ جو بھی گھر میں قیمتی سمانے اس پر ایک دفعہ سات مرتبہ پڑھ کے پھوک دیں تو وہ ہمیشہ کے لئے سیف سیف ہوگی ٹھیک ہے نا تو کتنی بڑی بات پھر آپ نے فرمایا اچانک موت نہیں ہوگی اگر آپ اس کو روز تین مرتبہ پڑھتے رہیں اور پھر ابھی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ موزی بیماری کینسر کی قسم ایک تالیس مرتبہ کونسی بڑی بات ہے یہ تو مطلب بہت لوگوں کا یہ تو ڈاکٹروں پہ جانے سے بہتر یہ کہ ایک تالیس مرتبہ اس کو پڑھیں اور دعائیں قبول ہونا صرف گیارہ مرتبہ پڑھتے رہیں روزانہ حضرت یہ 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 اتنی قیمتی صورت اور اتنی قیمتی اس کے فوائد کہ یہ میں نے سنا اور پڑھا کہیں کہ جی اس کو شروع کرنے سے پہلے پہلی دفعہ آپ کو ہر حالت میں ایک تالیس مرتبہ ہی پڑھنی چاہیے کیا یہ صحیح ہے کہ اگر آپ روز ایک مرتبہ پڑھنا چاہیں لیکن پہلی دفعہ ایک تالیس مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر آپ بے شک روز ایک مرتبہ پڑھیں کیونکہ یہ لکھا واہتا ہے کہیں ٹھیک ہے وہ مختلف لوگوں کے مشاقع سلسلہ کی تجربات ہیں اور مختلف سلیق اور آداب ہیں کوئی اس پر عمل کر سکتا کرے ایک ایسا کوئی لازم جز نہیں ہے اس کا اور یہ بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ وہ آپ سے اس کو پڑھنے کی اجازت مانگنا چاہتے ہیں تو آپ بلکہ ظہر ہے کہ جو صورتیں ہیں جن کے فضائل حفیت میں بتا رہا ہوں بلکہ دل سے میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں اور برکت کی دعا کرتا ہوں آپ حضرات کو بلکہ اجازت ہے آپ اس کو پڑھیں بلکہ آگے آگے بھی کار خیر کے لئے اس کو بتلا سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں بھی نفع پہنچیں بہت خوب حضرت اب میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ یہ میں نے تھوڑا سا ٹریک ہٹا کے آپ سے یہ بات کی یہ وقت تو تھا شبے کے ازالے کا مجھے شبے کے ازالے پہ آپ سے بات کرنی تھی لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید جب ہم قرآنی صورتوں کی تفسیر بیان کر رہے تھے اسی طرح ایک سو چودہ صورتیں آپ نے بیان کی اس میں سے کسی وجہ سے شاید سورہ تغابن ہمارے خیال میں مس ہو گئی جو مجھے یقین نہیں مس ہو گئی لیکن وہ ہمارے پاس اس کا شاید کلپ نہیں یا کچھ موجود نہیں تو اس لئے میں نے آپ سے اس طرح سے ایک دم سوال کر لیا کہ آپ ہمیں سورت اغاب ان کے بارے میں تفصیل بتائی اور ماشاءاللہ آپ نے بلکل ایسے بیان کر دی جیسے ہمیں چاہیئے تھی بہت شکریہ آپ نے پیٹرن بدلا میں نے اس پیٹرن پر رکھا اس چودہ کے در اس لئے ماشاءاللہ آپ نے ایسے بیان کر دی جیسے ہم چاہتے تھے بہت شکریہ